اسلام علیکم فہمدہ فیشن بوتیک میں خوش حامدید میں آج آپ کو تین سے چار سال کی بچی کو فروک کٹنگ کرنا دکھا رہا ہوں جو کہ بہت ہی خوبصورت اور سمپل سا ہے اس کے لئے میں نے کٹن نیٹ اور سلک کا استعمال کرنا ہے آج کل خوبصورتی کو ہی ہر کوئی دیکھتا ہے تاکہ ہمارے بچوں کو کوئی جو بھی کپڑا پہنے وہ خوبصورت دکھائی دے تو میں نے اس میں کٹن اور پلین نیٹ اور سلک تھوڑے سے استعمال کیا آدھا گز سلک ہے ایک گز نیٹ ہے اور ایک ہی گز ہمارے پاس یہ کٹن ہے سمپل سا آسان سا فروک دکھاؤں گی تاکہ آپ کو جلدی سے سمجھ آ جائے اور آپ سلائی کر کے آپ خود بھی خوش ہوں اور دیکھ کر بھی کتنی آسان اور خوبصورت کٹائی اور سلائی ہے کوشش کروں گے میں آپ کو کٹنگ میں ہی سب کچھ سمجھا دوں اگر کچھ سلائی کا کام ہوگا تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ سلائی کی کرتے ہوئے اور دکھاتے ہوئے بہت ٹائم لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اکثر لوگ ویڈیو کو فارورڈ کر کر دیکھتے ہیں اور بور ہو جاتے ہیں کیا ابھی تک کچھ بتایا ہے نہیں تو میں آپ کو کچھ چیزیں سلائی اور کٹی کی ٹائی دکھاؤں گی اور کچھ سیتے ہوئے اور سلائی کر کر دکھاؤں گی اب میں آپ کو پھڑکی کٹنگ دکھاتی ہوں یہ میں نے بڑھے عرض کی کوٹن لی ہے اس کو ہم نے ڈبل کر لیا اسی طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک ہی اس میں سے ہم نے تقریباً اس طرح سے لیندھ لی ہے یہ تیرہ انچ کی ہم نے لیندھ لی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا بھی دیکھتی ہوں میں آپ کو بتایا میں کچھ چیزیں جلدی جلدی میں آپ کو کٹنگ کر کے رکھتے ہوئے ہیں تاکہ آپ کا ٹائنگز آیا نا اور آپ آرام سے چیزیں دیکھ لیں یہ میں نے تیرہ انچ کی لمبائی لی ہے اور جتنا عرض ہے اس کے لیے ہم نے گھگری یعنی فروگ کا جو نیچے کی فریل ہوتی ہے ہم نے بولی گیا پورے عرض کی گھگری ہے آگے اور پیچھے کی اسی طرح سے میں نے جو نیٹ کا استعمال کیا ہے وہ بھی اسی طرح سے کرنا عرض کا عرض لیا ہے مکمل اور اس کی کچھنگ کر لینی ہے اس سے کٹنگ سے تقریباً دیر سے دو انچ لمبی یہ دیکھیں یہ عرض کا پورا عرض ہے اس کی ہم نے ڈبل عرض لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں لوں گی اس طرح ایک ہی سائیدر سے اور اس طرح سے ڈبل کر لوں گی یہ چیز خیال کریں جب بھی ہم نیٹ کا استعمال کریں تو نیچے کی لائننگ سے ہمیشہ ڈیرڈ سے دو انچ یا ایک یا ڈیرڈ انچ لمبا رکھنا چاہیے کیونکہ نیٹ تھوڑی اسی سٹیچ میں ہوتی ہے جب ہم اسے فولڈ کرتے ہیں یا پیکو کراتے ہیں تو یہ اوپر ہو جاتی ہے ہم نے کورٹن 13 انچ یعنی 13 انچ اور اب یہ نیٹ کا جو پیس ہے ہم نے تقریباً اندازے سے یہ 15 انچ ہوگا اب ہم نے نشان لگا کے کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ڈبل بڑا عرض ہے تو اس میں ہم جب ہم ریپن کا استعمال کریں گے کیسی پائپن کا یا پیکو کا تو یہ ہماری پریل گھگری بہت خوبصورت دکھائی دے گی اس طرح سے میں اس کو ڈبل کر کر نشان لگا لوں گی ہمیشہ اس چیز کا خیال کریں جب آپ کٹنگ کرنے لگیں جو ہم نے سیڈ سے نشان لگا ہے ویسا ہی نشان دوسری سیڈ سے عرض والے حصے میں لگائیں تاکہ ہماری پریل کٹنگ کرتے ہوئے ٹیڑی نہ ہو جائے عموماً ہم ناپتے نہیں ہیں اور ہماری ہونچی نیچی ہو جاتی ہے تو اس کے فروگ کی خوبصورتی میں یا ریپن لگاتے ہوئے بہت مشکل لگتی ہے سلائی کے بعد پتہ چلتا ہے فروگ ہونچا نیچہ سلا ہوا ہے یا ریپن غلط لگا ہوا ہے اب میں نے اسی طرح سے نیٹ کے دو پیس کر لیا ہے اور کٹن کا ایک ہی ہے ہم نے دو عرض عرض کے پورے لے دی ہیں ہم جب اس میں چننٹ دیں گے نیٹ میں گول کر کر اس کو دونوں چیزوں کو جوڑ لیں گے دونوں کو گریوں کو اس طرح سے اس سائیڈ سے اور دوسری سائیڈ سے اور پھر ہم اس میں چننٹ دے کر اوپر والے حصے میں ہم یا تو پیکو کروالیں گے یا ہم ریپن لگائیں گے ورنہ کٹن کی ہی پٹی لے کر ہم ریپن کی طرح تیار کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے ایک حصہ نیٹ کا رکھ کر دکھایا اس طرح سے یہ دیکھیں جب ہم یہ اوپر لگائیں گے نیچے کا پرنٹ ہلکا سا نظر آئے گا اور ہم نے اس میں تھوڑا سا ویلوٹ کا ریپن اور اسی کٹن کے پرنٹیڈ کٹن کو ریپن کے طور پر تھوڑا سا پریس کر کے رکھا ہے جو کہ ہم نے ایسے کر کر اس کو استعمال کریں گے اس طرح سے کہ خوبصورتی بھی ہماری نظر آئے یا نیچے کی سائیڈ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو اچھا لگے آپ کو پسند آسکے چاہے ایسے کر کے اوپر نیچے درمیان میں ویلوٹ کا استعمال کر لیں چاہے آپ ایک ایک کی ہی پٹی لگا لیں تو ہم نے تھوڑا سا ہی پٹی تیار کریے آپ کو دکھانے کے لیے مکمل پٹی نہیں کی تھوڑی سا ہی تیار کیا کہ آپ کو سمجھا جائے پورے عرض کی پٹی ہم بعد میں پریس کر کے اس طرح سے دکھا دیں گے لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے فروک بہت پھولا ہوا اور نیچے سے خوبصورت دکھائی دے گا اس طرح سے ہماری بھگری یعنی فریل تیار ہو گئی ہے پورٹن کی بھی اور نیچ کی بھی اب میں آپ کو بوڈی کی کٹنگ دکھاتی ہوں جو سمپل اور آسان ہے اور جلدی سلائی ہونے والی ہے اب جو میرے پاس بچاوا کپڑا ہے یعنی کہ ہم نے گھگری کے بعد سے پٹی اتاری ہے پوری کی پوری تو ہم اس میں سے بوڈی کی کٹنگ کریں گے اب ہم نے اس میں سے کچھ اس طرح سے دو پیس کرنے ہیں کہ فرنٹ اور بیک کی ہم نے یہ سکس سکس انچ کا اس طرح سے صرف دو پیس نیچے کی بوڈی کے لیے یہ والے حصے کے لیں گے ہم ایٹ انچ یعنی کہ کھلنے کے بعد ہی ہمارے پاس سولہ انچ کا ہو جائے گا چونجہ فٹنگ کے بعد ہی ہمارے پاس چودہ یا تیرہ انچ کا رہ جائے گا اور اوپر کے حصے میں میں پلین نیٹ کا استعمال کروں گی اور اس کے حصے کے میں سلک یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے فرنٹ اور بیک کے دو پیس کر لیا ہے اور ہم نے اس کے لیے اوپر کا حصہ جو لینا ہے وہ نیٹ کا لینا ہے یہ والا حصہ اتنا ہی لیں گے جتنا یہ ہے لیکن اوپر والا حصہ ہم بیک اوپن رکھیں گے اور یہ ہم ڈبل لیں گے ہم اسی کے گلہ اور کاندھا ساتھ ہی پلٹیں گے کورٹن کا حصہ ہم نے سکس انچ کا لیا تو اور اسی طرح سے نیٹ بھی ہم سکس انچ کی لیں گے اسی سائز کی جو کہ ہم نے کورٹن کو سائز لیا ہے اس طرح سے ہم یہ چار پیس لیں گے یعنی کہ پرنٹ کے ہم سمپل اور بیک کے اوپن اب یہ دیکھیں ہم نے پرنٹ کے دو پیس لے لیا ہے اس کے ساتھ ہم سلائی کریں گے اور اس طرح سے جو ہم بیک لیں گے وہ بیک اوپن لیں گے اب یہ دیکھیں میں نے یہ پرنٹ کے دو پیس اور دو اسی طرح سے بیک کے لیے ہیں بیک اوپن رکھیں گے تو اس لئے ہم تیرے کا نشان لگائیں گے اور کاندھا کٹنگ کریں گے یہ ہمارے نیچے کا اس سائز میں ہم سلیکٹی ڈیزائنگ کریں گے اب میں آپ کو تیرے کا نشان لگا کے دیکھ پاتے ہوں اور کاندھے کی کٹنگ کرتی ہوں یہ ہم نے پانچ انچ کا نشان لگانا ہے اس طرح سے اور پانچ انچ کا یہ ہم نے کاندھا رکھنا ہوتا ہے اور آدھا انچ کا اوپر سے ریپ کرنے ہوتا ہے ہم اسی میں سے یہ ایسے کریں گے تھوڑی اسی سلائی بعد میں بھی ہو جائے گی ایسے جب ہم یہ جوڑ لگائیں گے اس کے ساتھ پہلے کاندھا سیدھا کریں گے پھر اس کے ساتھ اٹیش کریں گے ہمیشہ اس چیز کا خیال کریں جو سلیو لیس فروک ہے اس کا کاندھا ہمیشہ چھوٹا سا ہونا چاہیے تاکہ بچی کا جسم نظر نہ آئے اگر آپ نے سلیو لگانے تو اس کا تھوڑا سا بڑا بھی چل جاتا ہے اور ہم باڈی کی نیچے سے ہلکی سی گلائی بھی لازمی کرتے ہیں تاکہ پہننے کے بعد فریجنگ بہت اچھی آئے اب یہ دیکھیں ہم جب سلائی کر لیں گے اور فٹنگ اس کی جو ہوگی وہ ہم بعد میں سیٹنگ میں کریں گے ایسے اور اسی طرح سے پرنٹ اور بیک کیا گلے کی کٹنگ کریں گے پہلے پرنٹ اور بیک کی کٹھی ہلکی سی کٹنگ کر لیتے ہیں پھر پرنٹ کی کرتے ہیں تاکہ ہمارے ایکول نشان مل جائے اب آپ کی مرضی ہے اس کا گلہ آپ زیادہ ٹیپ رکھنا چاہتی ہیں یہ نورمل سا یہ دیکھیں اس طرح سے اور پھر میں آپ کو یہ دیکھاتی ہوں کہ اس کی ڈزائنگ ہم کس طرح سے سلکی کریں گے اب یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ہم سلائی کے بعد اٹیچ کریں گے گلہ پلٹ لیں گے کاندے کو بھی اس طرح سے پلٹیں گے اور بیک کو بھی اگر آپ کی بچی ویک ہے تو آپ شیٹنگ زیادہ کر سکتی ہیں ہیلدی ہے تو کھلا بھی کر سکتی ہیں یہ آپ کی سائز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سائز کتنا ہے اب میں آپ کو جو سلک دکھائی تھی اس کی میں نے پٹیاں کٹنگ کر کے پریس کر لیے تقریباً ڈیڈرڈ انچ کی اور دو دو انچ کی ہیں تقریباً یہ اس طرح سے میں رکھوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کو خوبصورتی بڑھانے کے لیے ہم اس کے اوپر پھول یا بو کا استعمال کریں گے آپ کی مرضی یا تین پٹیاں لگائیں چار لگائیں یا دو لگائیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے تین پٹیوں کا استعمال کیا ہے اور باقی جو کپڑا بچا ہے اس کے لیے ہم نے بیل پیچھے کے بیل کی کٹنگ بھی کر لیا ہے آپ کی آسانی کے لیے یہ ٹائمز آیا نہ ہو کیونکہ یہ آسان سی کٹنگ ہوتی ہے یہ ہر ایک کو ہی آجاتی سمپل سے دو پیس لیا ہے اور نوک ایسے کورنر کی شکل میں ایسے ٹائی کی طرح کٹنگ کر دیا یہ بہت آسان سے ہوتے ہیں پھر سلائی کے بعد ان کو سیدھا کر لیتے ہیں اور پریس کر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا پیس میں نے بو کے لیے لیا ہے اس کی بو بنا کر سیدھی کروں گی اور اس طرح سے چننٹ دے کر اس کو یہاں اٹیج کریں گے اور دو ٹائی کی شکل میں چھوٹ چھوٹی پٹنیاں لی ہیں اور ان کو سلائی کر کے سیدھا کروں گے اور کٹ کر لوں گے اس طرح سے خوبصورتی بڑھانے کے لیے فروگ بہت پیارا سا تھیار ہو جائے گا اب یہ دیکھیں میں نے کتنے اچھے طریقے سے کتنا آسان فروگ پٹنگ کیا ہے اور اس طرح سے نیچے کی پریل جڑ جائے گی اب میں کچھ ہی سا اس کو آپ کو سلائی کر کے بھی دکھاتی ہوں اب یہ دیکھیں میں نے نیٹ پلے میں دونوں ریبن لگا لیا ہے اور نیچے ہم بعد میں پیکو کروائیں گے اس طرف سے اور اوپر والے حصے میں ہم نے چننٹ دے دی ہیں دیکھیں اس طرح سے کتنا خوبصورت پینک کلر پہ پینک اور گرین پرنٹ اور ریبن کتنا خوبصورت تکھائی دے رہا ہے اور یہ فروگ بھی بہت خوبصورت بن جائے گا اور اسی طرح سے ہم نے جو اندر والا حصہ ہے اس کو بھی مبارک موڑ لیا ہے اور چننٹ دے دی ہیں ہمیں اس کو چننٹ کو اور گہرہ بھی کر سکتے ہیں جب ہم باڈی میں اٹیچ کریں گے جوک میں ساتھ لگاتے ہوئے یہ دیکھیں اس طرح پھولا وہ فراغ بہت خوبصورت بن جاتا ہے ہمیں آپ کو پیٹی بھی جوڑ کر دکھاتی ہوں بنا کر جو دیکھیں میں اس طرح سے ہمیں اٹ پہلے اس سے کو گم سلائی میں کاندوں کو اور گلوں کو پرنٹ بیک کے پلٹ کے سلائی لگا لیے یہ دیکھیں اس طرح سے نیٹ آگ پن آگ جاتا ہے اور اس طرح میں نے بیک کیوں پٹی ہے اس میں ہم میں کاج کروا لیں گے اور یہ جو میں نے آپ کو پٹی ہے بتائی نہیں تھی سلک کی یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے اس کو لگا دیا ہے اب آپ کی جو فٹنگ ہو اس کو اسی صاحب سے فلوک کی فٹنگ کر لینا ہے آپ نے اور یہ دونوں پیس آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے اور جو ہم نے بو بنانے کا بتایا تھا کہ پٹھی کا ہم نے پٹھی کی بو بنانی ہے اور اس میں اس طرح سے چننٹ دیں گے اور جو ریبن ہم نے بنایا تھا اس میں سے ہاپ ایسے کر کر کٹنگ کرنے کے بعد چھوٹی سی پٹھی اس بو پر لگا لیں گے اور اسی طرح سے ہم نے دو ٹائنوما سٹیپ سے بھی تیار کی ہیں جو کہ بو کے نیچے ہم اس طرح سے لگا دیں گے اس طرح سے اب یہ میں آپ کو مکمل سلائی کر کے فلوک کو ڈیکوریٹ کر کے دکھاتی ہوں اور میں نے بیلڈ بھی سلائی کر لی ہیں یہ سائیڈ میں سلائی ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت فلوک نے کتنا کم ٹائن میں کٹنگ اور سٹیچنگ کر لیا ہے اگر آپ کو میرے یہ کٹنگ سلائی پسند آئی ہے ضرور لائک کیجئے گا اور بتائیے گا کہ یہ کٹنگ کیسی ہے سلائی کیسی ہے اور یہ ڈیزائن کیسا ہے اب یہ مکمل کرنے کے بعد آپ کو اس کی تھوڑی سی ویڈیو دکھاؤں گی آپ اپنا خیال رکھئے گا اور میرے لئے دعا کیجئے گا اللہ تعالی مجھے بھی صحت اندرستی عطا فرمائے اور اس محنت کے بعد اللہ تعالی اچھی محنت جو میں کر رہی ہوں اس کا اللہ تعالی مجھے عجر دے مجھے عجر دے مجھے عجر دے